سات سو سال بعد عمران خان نیازی تاریخ کے آئینے میں قص نمبر چار میں خوش آمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو دن کے وقفے کے بعد اسلام شاہ نے نیازیوں پر حملہ کیا تو نیازیوں نے جم کر لڑائی کی مگر تعداد میں اچانک کمی کے باعث جنگ ہار گئے شکست کے بعد خواز خان جمعوں کی طرف نکل گیا اور نیازی کوہستان نمک کی طرف بھاگ گئے نیازیوں کا خیال تھا کہ پتھانوں کے جانی دشمن کھا کر ان کی حمایت کریں گے اور وہتاس کے زیر تعمیر قلعہ پر قابض ہو کر دریائے گھاگرہ اور دارہ خیبر کے درمیانی علاقوں پر مشتمل نیازیوں کی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نیازی بھول گئے تھے کہ اپنی پانچ سالہ حکمرانی میں سوائے ظلم و جبر کے انہوں نے نہ کوئی اصلاحی یا فلاحی کام کیا اور نہ ہی دین اسلام کی کوئی خدمت کی جن حکمرانوں نے عطل و انصاف قائم کیا مدارس اور مسجد تعمیر کروائیں علماء کی خدمت کی شفا خانے بنوائے اور ریایہ پروری کی عوام نے ہمیشہ ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی حیبت خان نیازی نے شیر شاہ کے حکوم پر ملتان کی تسخیر کا منصوبہ بنایا تو حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ حضرت شیخ ابراہیم نے اسے لشکر کشی سے منع کیا شیخ نے حیبت خان کو خط لکھا اور حاکم ملتان سے صلح رحمی کی درخواست کی حاکم ملتان فٹا خان جڑ بھی خون ریزی کے حق میں نہ تھا وہ بھی شیر شاہ سے امن کا معایدہ کرنا چاہتا تھا ملتان کے گرد و نوہ میں بلوچ قبائل کثیر تعداد میں آباد تھے اور حاکم ملتان کے اطاعت گزار تھے سیدوں بلوچ بلوچوں کا متفقہ سردار تھا اور فتح خان جڑ کا نائب تھا حیبت خان نیازی اور خواست خان کے درمیان بھی چھپ کلش تھی اور شہزادہ جلال شاہ اسلام شاہ بھی حیبت خان نیازی سے خواہف رہتا تھا حیبت خان نیازی اور فتح خان جڑ کے درمیان کہرور کے مقام پر خون ریزی مارکہ ہوا اور فتح خان جڑ کو شکست ہوئی فتح خان اور سیدوں بلوچ کہرور کے کچھے قلعے میں محسور ہو گئے تو حیبت خان نے شیخ ابراہیم کو امن کا سفیر بنا کر بھیجا اور وعدہ کیا کہ وہ دونوں سے سلح کر لے گا اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے گا شیخ ابراہیم کے کہنے پر فتح خان جڑ اور سیدوں بلوچ بیس کوس کے ایک فاصلے پر نیازی کیم پہنچے تو حیبت خان نیازی نے دونوں کو گرفتار کر لیا سیدوں بلوچ رات کی تاریخی میں نیازیوں کا گہرہ توڑ کر بھاگ نکلا مگر فتح خان جڑ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا پنجاب کی حاکمیت ملی تو نیازیوں نے بلوچوں کا قتل عام کیا اور فتح شیر جڑ کے حمایتیوں کو بھی چن چن کر تبا کر دیا نیازیوں کی حکمرانی اور عوام الناس سے برتاؤ دیکھتے ہوئے خکڑوں نے اسلام شاہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور نیازیوں کی کوئی مدد نہ کی راول پنڈی اور جہلم کے درمیانی علاقہ ڈوملی میں اسلام شاہ اور عیبت خان نیازی کے درمیان آخری جنگ ہوئی اور مدد مقابل لشکر بہدوری سے لڑے روایت میں ہے کہ ڈوملی کے نواح میں پھیلے قبروستان اسی جنگ کے اثار ہیں دریائے جہلم اور ڈوملی کے درمیانی علاقے میں اسلام شاہ نے خون ریز جنگ کے بعد حیبت خان نیازی کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا حیبت خان نیازی مختصر دستہ لے کر دریائے کہنان کے کناروں پر پھیلے جنگل میں روپوش ہو گیا اسلام شاہ نے سارے پنجاب سے نیازیوں کا صفایہ کر دیا اور انہیں دریائے سین کے مغربی علاقوں کی طرف دھکیل دیا حیبت خان نیازی نے کشمیر کی راہ اختیار کی مگر بدقسمتی سے میر پور اور کوٹلی کے درمیانی علاقے میں راجپوتوں کے ہتھے چڑ گیا ہنام کے لالچ میں راجپوتوں کے سردار نے حیبت خان نیازی کا سرکلم کروایا اور دلی جا کر اسلام شاہ کو پیش کیا بعض مور رخیم نے لکھا ہے کہ نیازیوں کو حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ شیخ ابراہیم کی بدعوہ تھی حیبت خان نے شیخ ابراہیم کو دھوکہ دیا اور بد اہدی کا مرتقب ہوا پتہ خان جٹ کے قتل اور بلوچوں کو برباد کرنے پر شیخ ابراہیم نے حیبت خان نیازی کے عبرتناک انجام کی پیشگوئی کی جو ست ثابت ہوئی ایسا ہی انجام خواس خان کا بھی ہوا اسلام شاہ کے حکم پر اسے قلع روحتاس میں قتل کیا گیا خواس خان کا سر قلع روحتاس کے باہر اور دھڑ خواس پور زلہ جہلم میں دفن ہے